کلیئر پروپرٹی سے ریلیٹڈ سپلیمنٹری پرابلم 3.52 اس میں ریلیشن آر گیون ہے آن سیٹ اے فرسٹ پارٹ میں ریفلیکسیو کلیئر فائنڈ کرنا ہے آر کا دیکھیں سب سے پہلے ہم اے کے ڈائیگنل پیئر فائنڈ کر لیں گے وہ یہ آ جائیں گے ریفلیکسیو کلیئر نکالنے کے لیے آر کے اندر جو ڈائیگنل پیئر موجود نہیں ہے وہ آر میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں آر میں 1 1 موجود ہے 2 2 موجود ہے اس میں 3 3 اور 4 4 نہیں ہے تو آر کے ساتھ ہم 3 3 اور 4 4 کا یونین لے لیں گے یہ ہمارے پاس ریفلیکسیو آر آ جائے گا تو دیکھیں یونین کیسے آئے گا یہ آر کے سارے آرڈر پیئر آگے 1 1 2 2 2 2 3 4 2 اور اس کے ساتھ یہ والے دو آرڈر پیئر آ جائیں گے 3 3 اور 4 4 یہ ہمارے پاس ریفلیکسیو آر آگے بی پارٹ میں سمیٹری کلائیر آر فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے آر انورس فائنڈ کریں گے آر انورس میں یہ جو آر کے آرڈر پیئر ہیں ان کو ریورس کر دیں گے یہ 1 1 2 2 یہ 2 3 ہے 3 2 ہو جائے گا یہ 4 2 ہے 2 4 اب سمیٹری کلائیر آر میں کیا آئے گا آر یونین جو آرڈر پیئر انورس کے یہ آر میں موجود نہیں ہے وہ ہم آر میں ایڈ کر دیں گے تو یہ 3 2 اور 2 4 یہ دو آرڈر پیئر ایسے ہیں جو آر میں موجود نہیں تو یہ دونوں آر میں ایڈ کر دیں گے یعنی ان کا آر کے ساتھ یونین لے لیں گے تو پہلے یہ آر کے سارے آرڈر پیئر لکھیں گے اور ساتھ یہ والے دو آرڈر پیئر آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس سمیٹرک آر آ گیا سی پارٹ میں ٹرانزٹیف کلائیر فائنڈ کرنا ہے آر کا تو دیکھیں یہ میں 4 ایلیمنٹ ہے تو ہم آر سکیئر آر کیوب آر فور تک فائنڈ کریں گے آر سکیئر کیا ہے یہ کمپوزیشن ریلیشن ہے آر 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 کیوب کیا ہے یہ کمپوزیشن ریلیشن ہے آر سکیئر آر کا اور آر فور کمپوزیشن ریلیشن آر کیوب آر تو پہلے ہم آر کا آر کے ساتھ کمپوزیشن ریلیشن فائنڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا پھر آر سکیر کا آر سے نکالیں گے پھر آر کیوب کا آر سے نکالیں گے تو ٹرانزیٹیو کلیئر آر میں یہ آر یونین آر سکیر یونین آر کیوب یونین آر فور ان سب کا یونین لے لیں گے یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا